موسیقی بے تکلف وقت بے وقت ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب بھی اسی طرح بہودہ بدتمیز ہوں گے جب ہی تو یہ بلا کسی جھجک یہ گفتگو اور یہ حرکتیں ہو رہی ہیں تو گائیس یہ تھا سوال سوال امر دوسرا ہے تھیکرے نے اپنے ایک کردار کی بے تکلفی کا ذکر کس طرح کیا ہے جواب ہے تھیکرے نے اپنے ایک کردار کے مطالق یہ بتایا ہے کہ جب بھی وہ اپنے ایک دوست کے پاس ٹھہتے تو جاتے وقت ان کی ایک قمیس ادھار لے جاتے کہ کچھ دن بعد واپس کر دیں گے اے زوگ تکلف میں ہے تکلیف سراسر اس مصرے میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے جواب ہے گائیس اس سوال کا اس مصرے میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تکلف کرنے میں اکثر اقصان ہوتا ہے اس شیر کا دوسرا مصرہ یہ ہے کہ آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے یعنی بے تکلفی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں آمد و رفت میں بھی احتیاط نہیں کرتے سرے راہ اس طرح لوگوں سے ملتے ہیں جیسے سبھی ان جیسے ہوں کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں بھی بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہیں ظاہر کہ ان لوگوں کو اس طرح کچھ کرنے سے آرام ملتا ہے مگر دوسرے لوگ ان حرکتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں بے تکلفی ایک حد تک اچھی ہے اسی طرح سراسر تکلف بھی بساوقات نقصاندہ ثابت ہوتا ہے بساوقات یعنی کبھی کبھار ٹھیک ہے نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملے میں استعمال کیجئے گائز آپ کو پتا تھا محاورے کے اوپر جملہ استعمال کرنا تھا یعنی کہ سنٹینس لکھنا تھا اس کے اوپر جیسے کہ پہلا ہے ہنگ نہ لگے پھٹ کری مشہور بات ہے کہ ہنگ لگے نہ پھٹ کری رنگ چوکھا ٹھیک ہے دوسرا ہے محاورہ چھٹی کا دودھ یاد آنا اکثر لوگ لڑائی جھگڑے میں کہتے ہیں کہ اتنا ماروں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ سنٹینسز ہیں مثال کے طور پر آپ تھوڑا سا چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو ہے نا اگلا ہے دانتوں میں انگلیاں دوانا یعنی کرکٹ میچ میں جب کوئی نامور کرکٹ کھلاڑی پہلی بال پر آؤٹ ہوتا ہے تو لوگ حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دوا لیتے ہیں غائز کچھ شیپٹر میں یہ تھے نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے واحد جمع بنائی ہے تو واحد ادھر لکھ دیا ہے انہوں نے جمع ادھر لکھ دیا ہے تو واحد ہاتھ کا ہاتھوں جوتی کا جوتیاں فرض کا فرائز سوال کا سوالات جنگل کا جنگلات منزل کا منازل ٹھیک ہے نشانات کا نشان یہ جمع ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جمع سے واحد کیا ہے یعنی پلورل سے سنگلر کیا ہے نشانات کا نشان ٹوپیاں کا ٹوپی احسانات کا احسان جوابات کا سنگلر جواب ٹھیک ہے امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ لنک ہیں جس میں آپ کو اردو سیکھنے کے لیے کچھ بکس کی لنک دی ہوئی ہیں وہاں پر آپ کلک کر کے امیزن سے انہیں ضرور خریدیں اگر آپ کو اردو سیکھنی ہے ٹھیک ہے گائز آپ سے ملتے ہیں ہوگی پھر آپ سے ہماری ملاقات تب تک خوش رہیں آباد رہیں با بای ٹیک کیا